بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پکار اور میں ہوں آپ کے ساتھ انیلا زکا کہتے ہیں کہ جب انسان کا زوال شروع ہوتا ہے تب نواب کی سلطنت سے سلطان بھی اٹھا لیے جاتے ہیں اس لئے ظلم اور جرم اتنا کرو جتنا کے بعد میں سہ سکو اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بھی کسی ایسے ہی جرم اور ایسے ہی غضب کی داستہ ہیں کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائے جہاں یہ ہے دھورے قتل کی لرزہ خیز وارداد جہاں پر محض شک کی بنیاد پر ایک شخص نے اپنی بیوی اور ایک نوجوان جو اپنے بڑے باپ کا اکلوتا سہارا تھا اسے بے دردی سے قتل کر دیا واقعہ اندھا قتل بن گیا اور پھر ٹریس ہوا تو کیسے ہوا حقیقت کیا ہے اس کے اندر کون کون شامل تھا کون ہے اس کا ماسٹر مائنڈ آئیے آج کے پروگرام میں میں آپ کو دیکھوں ناظرین اس وقت ہم ڈسٹرک ویہاڑی کی حدود تھانا گڑا موڑ میں موجود ہیں جہاں پر دھورے قتل کی لرزہ خیز وارداد ڈھانے والا یہ درندہ پکڑا گیا ہے اسی کی زبان سے سنواتے ہیں کہ جن کو اس نے قتل کیا ان سے اس کی آخر ایسی کیا دشمنی تھی اور پھر اس قتل کا جو ڈھونگ رچایا وہ اس نے کیسے رچایا کیا نام ہے؟ یا حسین کرتے کیا ہو؟ راجگری کے کام کتنی عمر ہے؟ جن کو قتل کیا ان کا تم سے کیا رشتہ تھا؟ ناظرین بی بی میر بی بی تھی شفیق تھوڑا وہ دوست تمہارا دوست تھا؟ جی تو قتل اس کو تم نے بے دردی سے کرتے ہوئے ایک بار نہیں سوچا کہ میرا ان سے رشتہ ہے ایک دوست ہے ایک بی بی ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ اس نے جائز تعلقات ہے یہ تو ہر قاتل کیتا ہے جس میں بی بی ماری ہوتی ہے یہ تو میں ابھی کل بھی ایک پروگرام ریکارڈ کر کے آئی ہوں اس نے کہا جی مجھے تو شک تھا اس کے اوپر تو میں نے مار دیا میں نے ان کو دو تین مرد با دیکھا تھا اس لیے کتنے عرصے سے تمہاری شادی شدہ زندگی چل رہی تھی؟ سات آٹھ سال سے سات آٹھ سال سے تمہاری بی بی اسی طرح کی تھی؟ نہیں دو تین سال سے بھی سات آٹھ سال سے تمہاری بی بی بالکل ٹھیک تھی پچھلے یعنی کہ پانچ سال سے وہ ٹھیک جا رہی تھی اور دو تین سال سے اس کا معاملہ ڈسٹرپ تھا کسی کے ساتھ یعنی کہ کسی کے ساتھ تعلقات میں تھی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ جی جی تو طلاق دے دیتے چھوڑ دیتے اسے؟ بچے تھے نا چھوٹے 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 بچے اب مسکین کر لی ہیں وہ پل جائیں گے؟ بی بی کو چھوڑ کر بچے نہیں پلتے تھے لیکن اب بچے پل جائیں گے یہ بتانا چاہ رہے ہو؟ جی 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 جسٹیفائی کرو نا اس بات کو کہ اگر وہ زندہ رہ جاتی کبھی کبھار بچوں سے مل لیتی تو بچے نہیں پل سکتے تھے؟ پل سکتے تھے پل سکتے تھے نا؟ جی جی ایک طریقہ جو دین نے بتایا جو دنیا نے بتایا جو قانون نے بتایا اس طریقے پر نہیں چلے لیکن ذاتی انا کو تم نے اپنے سامنے رکھ کے تم نے قتل کا طریقہ اپنا لیا اب تمہارے بچے کیسے پلیں گے؟ اللہ حافظ کتنے بچے ہیں؟ تین بچے ہیں کتنی بیٹی ہیں؟ دو بیٹی ہیں اور بیٹا؟ ایک بیٹا عمر کتنی ہیں ان کی؟ ایک ہی تین سال ہے ایک ہی چور سال ہے ان کا چہرہ بھی آنکھوں کے سامنے نہیں آیا ایک دفا بھی چہرہ تو ہوتا ہے یہ کرتے ہوئے سوچا نہیں کہ میں ان کو ماں کہاں سے لا کے دوں گا؟ پسند کی شادی تھی؟ نای نای ارینج ماریج تھی؟ جی جی اپنوں میں شادی ہوئی بھی تھی؟ نای غیروں میں ہوئی بھی تھی؟ غیروں میں کیا ہوا تمہاری بیوی کا کہ تمہارے ساتھ معاملہ چلتے چلتے پھر وہ کئی بھٹک گئی بکول تمہارے؟ یہ شفیح کا چوال ہے 106 ڈبلیو بی کا میں پوچھ رہی ہوں ایسا اچانک کیا ہوا؟ گھر میں تو مار پیٹ کرتے تھے؟ نشا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ نشا کرتے تھے؟ نشا کرتے تھے؟ وہ شفیح کا چوال ہے وہ ہمارے گھر آتا جاتا تھا اس کے ساتھ نجائزتہ لگا تھے اس بنا پر وہ تم خود دودھ کے دھولے ہو؟ ہم؟ میں مزدور ہی کرتا ہوں خود دودھ کے دھولے ہو؟ نہیں کبھی کبھی غلطی یا گناہ نہیں ہوا؟ ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو اس کی سزا تمہیں بھی یہی دینی چاہیے؟ نہیں اپنے لئے معافی ہے؟ نہیں معافی نہیں اور لوگوں کے لئے سزا ہے؟ ہاں؟ نہیں ہر بات کا جواب ہاں یا نہیں میں نے سننا میں نے کبھی بیٹھ کے بیوی کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی اگر تمہیں کوئی شک تھا اسے بات کرنے کی کوشش نہیں کی اپنے گھر کو بسانے کی کوشش نہیں کی یہ مردوں میں بھی تم بسانے کی کوشش کی کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ میں نے اس کو تین چار مرد پر روکیا ہے کہ تم شفیح کو چھوڑ دو لیکن وہ باز نہیں ہے کیا روکا ہے؟ کیا سمجھایا ہے؟ ہمیں کھل کے بتاؤ نا وہ اس کے ساتھ جاتی تھی اور ایک سو سو ٹو بلی اپیوی انہوں نے ایک نا بنایا ہوتا کبھا خانہ وہاں وہ لڑکیوں سے دھندہ کرواتے تھے ایک منٹ یا تمہاری بیوی کا وہ آشنا تھا یا وہ کبھا خانہ چلاتے تھے ایک بات پر رونا وہ آشنا بھی تھا اور کبھا خانہ بھی چلاتے تھے مجھے آہستہ آہستہ پتا چلایا اس معاملے میں پھر تم نے پنچائت تکٹی کی ہوگی نا کہ تمہارا گھر بس جائے چار لوگوں کو کٹھا کیا ہوگا محلے سے بھی کہ اس کو بیٹھ کے سمجھائیں بلکل روکا تھا انہوں کو بھی لوگوں نے سمجھا رہے ہیں کوشش کی لوگوں نے بھی سمجھا رہے ہیں تم نے لوگوں سے بات کی بلکل کی سب نے تمہارے ساتھ مل کے سمجھایا بلکل سمجھایا اسے نہیں سمجھایا اسے نہیں سمجھایا نہیں نہیں رہتا ہے کیا تم نے سارے محلے کو اکٹھا کیا بلکل اکٹھا لوگوں کو بلا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی اپنی بیوی کو کوشش کی کتنی بار تین چار مرد واقعی تمہارے پورے علاقے کو کیا اس بارے میں علم ہے ہے علم ہے سب کو علم ہے بلکل بقول تمہارے کہ تم نے بار بار سمجھایا وہ نہیں سمجھی لوگوں کو بھی علم ہے تو میرا خیال ہے کہ جب لوگوں کو علم ہے ہر بات کا تو اس کی زبان سے سننے کی بجائے ہم تمام لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں اہلِ علاقہ کی طرف چلتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے اگر واقعی اس نے پنچائت اکٹی کی ہے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو کیا وہ لوگ ناکام ہو گئے اسے سمجھانے میں اور پھر اگر ایسا معاملہ تھا چار لوگ سیانے اس بات کو جانتے تھے تو انہوں نے ان کی علیہ دیگی پھر کیوں نہ کروائی اگر وہ نہیں سمجھ رہی تھی یہ معاملہ اس حد تک آتا ہی نہ ہم جا کے اہلِ علاقہ سے بات کرنا ناظرین اس وقت اہلِ علاقہ موجود ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ جس پر الزام لگایا جا رہا ہے جو مقتولہ اب اس دنیا میں نہیں رہی جو شخص اب چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ وہ غلط تھی میں نے ایسے کیا ایک تو اس کو مار ڈالا اب اس کے کردار پہ بھی اس طرح کی کیچڑ اچھالنا یہ میرا خیالہ اب زیب نہیں دیتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے کنفرم کریں کہ ان کا معاملہ کیا تھا اور اگر یہ کسی اور نیت سے یا اس چکس کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے اسے قتل کروانے میں تو اسے بھی سزا برابر کی ملے اسلام علیکم جی آپ لوگ اہلِ علاقہ ہیں یہ نصرین بی بی یہی کی رہائشی ہے یہ میہ بی بی کا واپس میں اکثر لڑائی جگڑا رہتا تھا آپ لوگ انہیں کبھی سنا کس بات پہ رہتا تھا کیا معاملہ کیا تھا یہ معاملہ نہیں بہتا مگر ہمیں دکھ ہوا ہے کہ یہ قتل ہوا ہے اور یہ جو جو الزام لگاتا ہے نصرین بی بی کے قردار پہ کہ وہ غلط تھی نہیں ہم نے نہیں دیکھا ایسا کچھ نہیں دیکھتا کافی عرصے سے یہاں رہتی تھی کسی قسم کی کوئی چیز آپ لوگ انہیں نہیں دیکھتے کیوں جی اسلام علیکم آپ بھی یہی رہتے ہیں یہ یہاں رہتا ہوں یہ ایک قسم کا اندھا قتل تھا آپ لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اس کے خواہن میں مارا ہوگا نہیں ایسا نہیں سمجھ سکتے تھے کہ ایک خواہن جو رو رہا تھا چلا رہا تھا کہ میری بی بی کے ساتھ ظلم ہو گیا صحیح اسلام علیکم جی آپ سب لوگ معزز لوگ ہیں یہی رہتے ہیں کیا کبھی دیکھا تھا اس خاتون کو کہ وہ کسی کے ساتھ جا رہی ہے یا اس کے گھر میں رات کے وقت کوئی آ رہی ہے نہیں نہیں کوئی ایسی کوئی ایسی بات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سزا ہونی چاہیے سزا ہے موت ہونی چاہیے آپ کی بھی بیٹی ہوں گی گھر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کی بیٹی کو ایسے بیا کے لانا اور پر اس پر شک کرنا اسے مارنا اور پر بلاخر ماری دینا یہ ایسی شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے بلکل ہے سرعام فانسی دینے یہ مطالبہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس میں اس مقتولہ کا کوئی تھوڑا سا بھی قصور تھا جس نے اس معاملے کو تیش دیو نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے اہل علاقہ کا یہی مطالبہ ہے کہ پھانسی ہونی چاہیے اور یقینا ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ انصاف کے تقاضی پورے کیے جائیں یہ قصوروار ہے اس نے قتل کیا ہے ابھی اس قتل کو مانتا بھی ہے اور دماغ کا صرف فطور ہے لزرک محشر تو یہ شخص سزا پائے گا لیکن دنیا میں بھی جو قوانین بنے ہیں وہ انسانوں کی فلاح کے لیے بنے ہیں تو اس فلاح کے تحت جو قانون ہمارا پاکستانی آئین ہے اس کے مطابق جو سزا ہے وہ اس کو ملنے چاہیے یہاں پہ ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کو حقائق دکھائیں گے ناظرین اس وقت مدعی فیملی میرے ساتھ موجود ہے والد ہے مقتولہ کے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس باپ نے اپنی جوان بیٹی کھو دی اس سے کیا بات کروں گی یہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آرہی لیکن حمد اور حوصلہ کر کے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے میری کوشش ہے کہ یہ ملزم نہ بچ پائے اس لئے ان سے بات کروں گے اسلام علیکم بابا جی اسلام علیکم ناظرین آپ کی بیٹی تھی ایک ہی بیٹی تھی ایک ہی بیٹی تھی ایک ہی بیٹی تھی ان بچی ہے کہ ایک بیٹا ہے وہ دنوں یا سنجھے سولے دلوں وہ دنوں لگا میری بچی نال وہ دنوں اطلاع کر لے لی انہیں آپ بجاہ کے نکاح کر لیا اچھا آپ کی بیٹی کیا پہلے گھر اجاڑا پہلے گھر اجاڑا اس کو ورغلایا ورغلا کے پھر اس سے شادی کر لیا اسے مہاں سے بگا کے نکاح کر لیا اچھا نکاح کر کے داروں رمانوے جی نکاح جاگریتا آپ کو نہیں پتا آپ میں نہیں پتا اور یہ آپ کو مہاں سے بگا کے لیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پسند کی شادی نہیں تھی نہیں کیوں نہیں دسو جی بچے اجاڑ کے نکاح کر لیا زلم یہ کہ پہلے ان بچوں سے ماں چھینی پھر اپنے گھر لیا اپنے گھر لیا اس نے نکاح کر لیا اس نے نکاح کر لیا اس تو بعد پھر ان ایک کام کر دیتا پھر بچیاں کیوں اسی ماں سے گھولوں اچھا وہ تھے گئے وہ تھے گئے وہ تھے گھر آپ نے نو بجی وہ اللہ بچے جو بچے جیرے وہ دکل ساتھا مونڈا ہے گا وہ لے کے آئے گا تو چال میں میں نے اٹھے گھرے بڑھ پچا کے آئے گا اوہ وہ دیا جیرے بہن ہے کہ وہ نے کیا بھی اے نہیں جانتا تو موتر ساکر ساڑھا لے جا پائی ساڑھا نہیں جاوے گا اس نے نو تا ٹیم اکے لیا جایا پھر آئے گا جو بچے اس کا ایک بیٹی ہے کہ وہ ایک بیٹی ہے کہ وہ کی طرف کے لگتا ہے یعنی اس کا پورا پلان تھا یہ پورا پلان یعنی کہ اصل میں آپ کے بیٹی سے جان چھوڑانا چاہتا تھا جان چھوڑانا چاہتا تھا جو اس لئے کہ ہی کارتا تھا ہلا نبتہ ہے ایک بے بس باپ ہے توٹے ہوئے لفظ ہیں ایک حسرت تھی کہ اس کی بیٹی ہستی کھیلتی اس کے گھر آئے اپنے بچے لے کے آئے وہ ان سے کھیلے پھر آستی کھیلتی اپنے گھر واپس چلی جائے پہلا اس کا گھر اجڑا پھر آس لگی بیٹی سے صلاح کی غصہ تھا کہ وہ نہ مانتی تو شاید اس شخص کے ہمراہ یہ سب نہ ہوتا لیکن پھر بھی باپ نے معاف کیا کہ چلو کوئی بات نہیں میرے بیٹی کی خوشی اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے ایک غلطی معاف سہی وہ غلطی اس نسرین بی بی کا انجام بن جائے گی یہ کسی نے نہ سوچا تھا اس باپ نے ہی نہ سوچا تھا کہ یہ اب کبھی آنکھ نہ کھولے گی یہ مجھے دوبارہ پکارے گی نہ مجھے آواز نہ دے گی اب بس من و مٹی کا ڈھیر ہے اور اس کے نیچے نسرین بی بی ہے مقتول شفیق کے اہل خانہ بھی موجود ہیں میں چاہوں گی ان سے بھی بات کریں انہیں بھی یقیناً دکھ ہے ان کا جوان بیٹا بھائی اب دنیا میں نہیں رہا وہ کیا چاہتے ہیں انصاف کیسے میں ناظرین اس وقت میرے سے شفیق کے والد موجود ہیں یہ وہ بڑھا دکھی باپ ہے جس کی اکلوتی اولاد تھی شفیق جب شفیق بہت چھوٹا تھا تو اس کی والدہ بھی دنیا میں نہ رہی تو اس بزرگ کا جینے کا سہارا وہ نوجوان بیٹا ہی تھا جو اس ظالم نے اس سے چھین لیا یعنی کہ اس بڑھے کی لاتھی اس سے چھین لی گئی بابا جی شفیق آپ کی اکلوتی اولاد تھی ایک ہی تھا ایک تھا نکہ جائے تین سال دا چار دا آئیتیں اور دیوال دا فوت ہو آپ نے شادی نہیں کی اور آپ نے شادی نہیں کی صرف اسی کو پال لے اللہ آپ کو صبر دے کوئی بیٹا چی میرا بھائی ہے کوئی نہ بے رکھ اور دیئے نہ پتر ہے آپ کے جینے کی وجہ تھی وہ یہ ہے اسی کے سہارے جیتے رہے ہیں یہ پتہ ہی نہیں اس نے براہ بنائے رکھے اس یاسین کوئل میں توڑ دکان تھیایا میں کہ میں کہ اللہ میرا بچے نو آکھو میرے نال مال میرا ویکھا ہے میرے کلکلے کلو نہیں ہوں دی میرے بچے نو سمجھائے میرے نال مال دکھ رہے ہیں چ نہ بڑا سمجھایا اس کیاні incremental یہ دوست ہے اس کیا ہوں یا دوست ہے جاد ہوں دوست بنائے بے وٹکل دوست چکھا organizations شفیق کیونک نوcompassہ یاسین جدا کیونکتہ چکھ Produkten میرے بچے چیک دے enter کیونک wise یہ ہے میرے بچے پڑ.- بچے ایرہ Lokrade شفیق wanting دو کیلو سیسان کی پال matar سکوٹر تچار بانا ایتھے پچھا ونڈا صبح شام شفیق ہے ایتھا یار سبجی لاؤنی ہے ہیٹرالی روڑی دی سٹا دے شفیق ایتھا ترالی برای ایتھا سٹا دے سبجی لواتے گیا او تو پیچھے جی اللہ جانے کے ضرورت پیونے شفیق سانو پنجی ہزار روپیہ دے اوٹا گیا صبح دی مو گیا اہیتھا ترالی مو گیا اہیتھا دی مو گیا استعمال جو جو پتر بکرہ اترالی بخیر چھوٹر اہیتھا ترالی بکرہ سوڑ ورن کی زندگی شوڑی ایتھا جا کوئی جو پترہ سوڑی 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 ورن کی اوڈا تین کپڑے آدھے بادند چالے شام دہ ٹائم میں نکلتا بہندہ پہ میں نے میرا دا ہے ابو عراق تو ترکہ سارا ہے میں سکوٹر دی چا بھی یہی میں کہہ بچے میں سکوٹر دی چا بھی یہ ترکہ دمائے کے کرا میں بھائی تو فادلے بھائی تو مکرے دیرسی کھول کے وہ آپ سے چھپ ہدا گیا اچھا زد کی آپ سے؟ جی وہ دیرسی مرسی پھدا دیتی اس بکرے دا پنجی ہزار لاکھ گئے ہیں وہ دو جوار اس بھی ہزار دو بیت چھوڑے ہیں میں انہوں نہیں آکھا کیا کی تا ہی بچہ یا سین نے کھائے ہیں وہ پیسے یا سین نے کھائے آپ کا کیا مطالبہ ہے اسے کیا سزا ملنے چاہیے میں نے کہا میرا بیٹا جیوے گیا انہیں منہیں ہو مراج کی رات تھی اس شخص سے اتنا بڑا گناہ عظیم ہوا ایک باپ کو دکھی کر گیا معصوم بچوں سے پہلے ماں چھینی پھر اپنے معصوم بچوں کی ماں بھی مار دی نا جانے شخص نے کتنے گناہ ایسے کیے تھے جن کا بدلہ اب اسے رسوائی کی صورت میں مل رہا ہے اور ابھی آگے سزا کی صورت میں بھی ملے گا حقیقت کیا ہے ہر اینگل سے دیکھیں گے سچائی کیا ہے یہ شفیق اور یاسین کا آپ سے جھگڑا اصل میں تھا کیا آئیے چلے آپ تو سپورٹ پہ پہنچ گئے تھے آپ نے وہاں پہ ڈیڈ بارڈیز کو بھی دیکھا اتنی شاتر جو کروائی تھی اس ملزم کے ساتھ کیا کوئی ماسٹر مائنڈ بھی تھا اس کا کوئی اور شامل تھا اس سارے معاملے میں جو اب مفرور ہے میڈم یہ تھانا گڑا موڑ کا علاقہ جہاں پر یہ ملزم جو یاسین ہے یہ انتہائی شاتر مائنڈ بند ہے اس کی طرف سے ایک روز پہلے پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اس کی بیوی کو اغوا کر لیا گیا ہے اس کی بیوی نہیں مل رہی ہے جب پولیس اس واقعے کی ایف ایر درج کر لیتی ہے تو اگلے دن اس جو جس کی خاتون کی ایف ایر درج کی جاتی ہے اس کے ساتھ ایک آدمی کی اور اس خاتون کی ڈیڈ بارڈی جو ہے وہ فصلوں سے ملتی ہے تو اس وقت یہ بندہ یہی مدعی بن چکا ہوتا ہے اور کہتا ہے میری بیوی کو قتل کر دیا گیا ہے خود ہی رونا دونہ شروع کر دیتا ہے اور اہل علاقہ کے ساتھ پہلے سے مل کے اپنی بیوی کو حالانکہ کتل بھی دونوں کا خود کرتا ہے اور ڈراما رچاتا ہے کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے اور خودکشی کا جب ڈھونگ رچاتا ہے اور ادھر سے اس نے ایف ایر درج کروائی ہوئی ہوتی ہے ناملوم افراد کی خلاف تو پولیس جب مختلف زاویوں سے اس کو دیکھتی ہے واقعی اطلاع جب ڈی پیو ویاری کو ملتی ہے وہ بھی پولیس کی بارین افری کے مرا وہاں پر پہنچتے ہیں اور کارڈن کر کے اس ایریے کو جب شوائدی کٹھے کیے جاتے ہیں فرانزک ٹیموں کے ذریعے فرانزک ٹیموں کے ذریعے جب وہاں سے شوائدی کٹھے کیے جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اصل جو اس سارے قتل کے پیچھے جو دورے قتل کے پیچھے ہاتھ ہے وہ اسی شاترمائین ملزم کا ہے تو اس کے بعد پولیس اس کو تفتیش کے لیے تھانے بلاتی ہے اور وہاں پر جب اس سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں تو ان کا جواب دینے سے یہ کاثر ہوتا ہے اور یہ اپنی حرکتوں سے ہی پکڑا جاتا ہے اس کے بعد جب پولیس انڈیروگیشن کرتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس نے میں شک کی بنا پر اپنی بیوی اور اس کے ساتھ جو ایک بنا شک جو تھا اس کو قتل کرتا ہے اور قتل کرنے کے بعد ان کی جو ریڈ بارڈیز ہیں وہ فصلوں میں پھینکتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے منور جو اس کو شک کیا کیا اس میں کسی قسم کی صداقت ہے ہم نے جب اہل علاقہ سے بات کی ہے تو اہل علاقہ کی طرف سے یہی کہنا ہے کہ کسی نے بھی آج تک اس خاتون کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دیکھا ہمیں بھی یہی بتایا ہے یہ لوگوں سے باتیں کرتا تھا لیکن کسی نے اپنی آنکھوں سے اس کا کوئی اس طرح کا کام تو کیا یہ کچھ شادی اور کرنا چاہتا تھا یا کچھ جہداد کا معاملہ تھا ابھی تک کیا سمجھاتی ہے بات اس کی چھوٹی چھوٹی بچی ہیں اور یہ خود گھر سے اکثر غائب رہتا تھا نہیں بتا کہ یہ کیا باہر جا کے گل کھلاتا ہے اس کی ابھی تک تو صحیح تفتیش جو ہے وہ بھی جاری ہے کیونکہ مزید کچھ چیزیں پولیس کی طرف سے بھی متوقع ہیں کہ تفتیش میں کچھ نئی چیزیں بھی سامنی آئیں گی بے شک اللہ کی لاتھی بہت بے آواز ہے اور جب انسان کو پڑتی ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کس وقت کر لیا ہے جس کی عزت میں وہ فنس گیا ہے بہت سارے گناہ آپ کے سامنے آ بھی جاتے ہیں جس کی بعد میں آپ کو سمجھ آ بھی جائے لیکن اس کے لئے ضمیر کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آگے چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے سچ کیا ہے ناظرین ابھی تک کی تمام کروائی ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ پولیس نے جو کچھ ابھی تک سارے کیس کیلئے کیا وہ بھی ہم سنوائیں گے آپ کو کہ انویسٹیگیٹ سارا معاملہ کیسے ہوا لوگ کیا کہتے ہیں اہل علاقہ کیا کہتے ہیں اور اس نے ابھی تک جتنا ہمیں گھومانے کی کوشش کی ہے سارے اس کیس کو الجانے کی کوشش کی ہے نہ صرف ہمیں اس نے ہم سے پہلے پولس دپارٹمنٹ کو بھی اس کیس میں کافی الجایا ہے اس نے وہ ساری ڈرامے بازی کیسے کی یہ اپنے موں سے ہی بتائے گا ابھی تک جو کچھ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیوی غلط ہے اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہے لوگ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں وہ سب گلتی ہوگی ہے یہ گناہ ہو ہے غلطی انجانے میں ہوتی ہے اچھے سارا ڈراما رچایا کیسے تھا شبہ مراج تھی اس رات میں نے بچیوں کو دودھ دیا اور نماز ادا کی ہے میری بیوی کہتی ہے کہ میں نے دعای لینے جانا ہے دعای لینے کا بہانہ کر کے وہ نکلی ہے اور واپس نہیں آئی پھر کتنے دیر گریبا سارا بجے threads میں کاڑی کرتا رہا ہوں اس کے باؤ کھافی لینے کی انجانے کی اچھے اب پھر دوائی لیا کہ واپس کیوں نہیں آئی ابھیدہ تو کیا کہا اس نے کالی تینڈی کی اس نے پھر میں بچوں کو ادھر بیلے بٹھا کے گھار نکلا ہوں پھر ان کی تلاش میں مجھے پتہ تھا کہ وہ ایک سچی اوڈیو میں وہاں خاصلات میں جاتے ہیں اتنا ایک زیکٹ سارا کچھ پتہ تھا اور بقول تمہارے کہ اتنے سال سے اس کا تعلق تھا جو کہ تم مجھے پہلے بتا چکے ہو تو تین سال سے تمہاری غیرت جو تھی وہ سوئی وی تھی اور اچانک اس راق جاگ گئی اور تمہیں ایک زیکٹ لوکیشن بھی بتا چل گئی تھی مات دونڈتا دونڈتا ان کے باس چلا گیا دونڈتا دونڈتے کیا تم نے تارچ لے جیسے وہ فسلوں میں سے انسان کسی چیز پر دونڈتے ایسے دونڈ رہے تھے نہیں نہیں فسلوں میں سے موٹ سیکل تھا میری پاس دونڈتے دونڈتے تو نہ نہ کہو بتاؤ کہ میں کتنے دنوں سے ریکی کر رہا تھا کیا کر رہا تھا وہ سب بتاؤ دو تین سال سے بچے چھوٹے چھوٹے تھے اس لئے میں نے سوچا کہ جانے تو بڑا سمجھایا اس کو لیکن تو میں فسلوں کا کیسے پتا تھا فسلوں کا وہ پہلے بھی جاتے تھے اور تم جانے دیتے تھے نہیں جانے تو نہیں دیتا تھا لیکن منہ کرتا تھا لیکن وہ باز نہیں آتا تھا ہاں فسلوں کا ایکزیکٹ کیسے پتا تھا میرا سوال تو پھر وہ ہی گیا یا خود تمہارے اپنے کالے کرتوت تھے جو تمہیں پتا تھا کہ وہ عماج گا ہے ایسی چیزوں کی بڑی جلدی اس چیزوں کو سمرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں ڈونٹا ڈونٹا چلا گیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے اس بات کی گھات لگائی ہوئی تھی جو کہ اب تک مجھے یا دیکھنے والوں کو سمجھ آ چکے ہوگے تم جتنا مرضی بیوکوف بنا لو نہیں بیوکوف نہیں بنا لو کم تی دیر سے گھات لگائی ہوئی تھی تاکہ دو تین سال سے پلان کر رہے تھے نہیں پلان نہیں کر رہا تو ان کو منہ کر رہا لیکن وہ باز نہیں آئے پھر اس رات تم نے آخر ٹھان لی پھر اس رات میں نے کہا اس سے پہلے فصلہ میں سے ان کو باہر آتے جاتے کتنی بار دیکھ چکے ہو ایک مرتبہ وہ در فصلہ میں میں نے دیکھا ان کو اس لئے پھر مجھے پتا تھا کہ وہ وہیں جاتے ہیں اچھا پیر میں ان کو دونڈ در امدر چلا گیا وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ دونوں فصل برسین میں بیٹھی ہوئے تم دونڈ دونڈتے اتنی آسانی سے چلے گئے ایسے ہی ہوئے سارا کچھ یہ میں بتا رہا ہوں بلکل حقیقت ایسے ہی ہے اچھا نسرین کو میں نے کہا کہ میرا نمبر کیوں نے تینڈ کیا وہ کہہ رہی کہ نہیں تینڈ کیا تو کیا ہوا پر میں نے اس کو بھی فیرمار وہ باغنے لگیا اٹھ کے میں نے اس کو بھی فیرمار کیا اس سارے معاملے کو پلس نے بہت باریکی سے انٹیلوگیٹ کیا ہے ڈی پیو صاحب بھی سپورٹ پر موجود تھے اس وقت پر اٹھو ڈی پیو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ جن ایسے چو نے سارے معاملے کی انیسٹیکیشن کی ہے ایسے چو محمد 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 صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں محمد صاحب سارے معاملے باری کی سے دکھا دیا ڈبل مرڈر ہے بلائنڈ مرڈر تھا پھر اس کو ڈگ آؤٹ کیا گیا کیا ایک شخص دو لوگوں اس طرح سے کھلے آسمان تلے گولی مار سکتا ہے وہ گھر نہیں تھا کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سے وہ بھاگنے میں کامیاب نہ ہوئے ہو تو اس کے ساتھ کوئی اور ماشتر مائنڈ بھی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک یاسین نامی آجمی نے ایک درخواست دی کہ میری بیوین مسماد نسین جو ہے وہ کس نے اغواہ کر لیا نیکس دے میں اپنے علاقے میں دشت پہ تھا تو مجھے ایک پرائیویٹ شخص ٹیلی فون پہ کھال آئی کہ ایک سو چک نمبر ایک سو چھے میں دو ڈیڈ باڈی پڑی ہیں فوری طور پہ اپنی ٹیم پہ ہمرا چک نمبر ایک سو چھے میں پہنچا جہاں وہ ڈیڈ باڈی پڑی تھی مجھے سامنے کیا میرا سوال بہی ہے کیا یہ اکیلا تھا یا ماسٹر مائنڈ کی تفتیش آر رہی ہے باقی ہے پسٹل جو ہے آلہ کتل وہ موکے سے براہ مندوگا پر پی ایفرس کی ٹیم میں آئی دفات کو ہم کونسی لے گا پہلے تو مقدمہ ہوا تھا تین سو پیسٹ کاغوا گا پھر اس کے ساتھ جب ہمیں مرڈر ہو گیا تو پھر اس کو ہم نے جرم کو ازاد کیا ممتاز صاحب نے تو ابھی تک ڈیٹیلز جو تھی ہمارے سے شیئر کیا پولیس افیشل سے جو کچھ انٹیرویٹ کیا آگے چلتے ہیں ملزم نے اصل میں سب یہ کیا کیسے اس کا دماغ اتنا کام کیسے کر رہا تھا کیونکہ انسان کے دل پہ سچ میں چوٹ لگتی ہے اس کا اپنا کوئی رشتہ اسے دغا دے رہا ہوتا ہے تو وہ ماؤ فرچ چکا ہوتا ہے اسے پلاننگ کا ٹائم نہیں ملتا تو اسی پلاننگ اس نے کیسے کی اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے بات کچھ اور بھی ہیں وہ بات کیا ہے آئیے آپ کو چلتے ہیں پھر اس ملزم کا رخ کرتے ہیں جو بڑے شاتر طریقے سے خود کو بچانے کے لیے تیاری کر بیٹھا تھا اور آخر اپنے جال میں خود ہی پھنس گیا ان کو فائر مارنے کے بعد تم وہاں سے بھاگ نکلے جی بھاگ نکلا پھر پھر کیا ہوا پھر اس کے بعد میں گھر آ گیا میں نے سوچا کہ اب پولیس مجھے ڈونڈ لے گی پھر میں نے تھانے آگے اپلیکیشن دی کس چیز کی اپنی بی بی کے گواہ کی پھر پھر ایسیچ صاحب نے ایف ایر دے دی اگوا کی اور تم اس کے مدعی تھے جی بھرکل میں مدعی بان گیا جی اچھا پھر مدعی بان گیا پھر میں نکل گیا بس اس کے بعد تمہیں انویسٹیگیشن میں دوبارہ پکڑ لیا گیا جی تمہیں ایک بار بھی شرمندگی نہیں ہو رہی کہ تم سے تمہارے بچوں کی ماں چھن گئی ہے کیسے پالوگے بیٹیوں کو اللہ بارہ سا جی بس کیا کریں چلو تمہارے تم اس کو طلاق دے دیتے چھوڑ دیتے تم علیدگی اختیار کر لیتے اگر دین کو تھوڑا پڑ لیتے تو دین میں تو بستر علیدہ کرنے کا پہلے حکم ہے وہ پھر نہ مانے تو اس سے علیدگی اختیار کا کمرہ علیدہ کرنے کا حکم ہے پھر اگر بیوی نہ مانے تو پھر اس کے بعد اس سے طلاق دینے کا حکم ہے لیکن بچے چھوٹے چھوٹے تھے اس لئے طلاق نہیں دی میں نے کہا چھوڑو سمجھ جائے کے لئے لیکن وہ سمجھی نہیں سی آج تک مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جتنے بھی قاتل ہیں وہ بیویوں کو طلاق نہیں دیتے لیکن مار دیتے ہیں بچوں سے ان کی ماں کو وقت ہی دور نہیں کرتے لیکن ساری زندگی کے لئے انہیں غم دے دیتے ہیں کہ تمہاری ماں کو میں نے مار دیا اب کیسے فیس کرو گی اپنی بیٹی کو کہ میں قاتل ہوں بس موشے بنا ہو گئے بس اللہ موح ہمت ہے اس کے سامنے جانے کی کہ میں نے تمہاری ماں کو مار دیا ہے بیٹا کیا پوچھے گا کل کو بڑھا ہو گئے کہ میں قاتل باپ کا بیٹا ہوں ساری زندگی انہیں خاندان تانے دے گا تم نے تو ان نہ معصوم بچوں کے لئے ماں چھوڑی نہ باپ چھوڑا کیا سزا ہونی چاہیے تمہاری اپنے مو سے بتاؤ مازی اللہ معاف کرے کیا اللہ نے تمہیں معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ تو اللہ پہ ڈالا نا دنیا میں انسان کا ضمیر بھی کچھ چیز ہے کہ نہیں یہ قانون تمہیں کیا سزا دے یہ وہ تین سو دو کی سزا بنتی ہے وہ ہی ہونی چاہیے تمہیں پتہ ہے تین سو دو کی کیا ہے پتہ نہیں جب پتہ نہیں ہے تو پھر یہ سب کیا کیسے ہے بس کر دیا جو سزا تم نے اپنی بیوی کے لئے مختص کی ہے نا قانون تمہارے لئے اب وہی سزا مقرر کرے گا جانتے ہو یہ بات جانتا ہوں نہیں علم میں ہے نا تین سو دو کی کیا سزا ہے جی بلکل ہے ابھی تو نہیں تھی شکرہی آداش واپس آگئی ہے ناظرین یہ ایسا ڈرامے باز شخص ہے جس نے پہلے پولیس کھول جھایا اس نے اس سے پہلے گھر میں ویپن ارینج کیا اور جس طرح کا یہ ڈرامے باز ہیں میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس کا ویپن بھی اللیگل تھا اس کے پاس کوئی لائسنسٹ ویپن نہیں تھا اس نے ورینج کیا اس رات اس نے سوچ لیا کہ آج میں نے یہاں پہ زمین پر ہی خدا بننے کی کوشش کرنی ہے توبہ ناؤزباللہ فیرونیت اس کے اوپر اتنی تھی کہ اس نے اپنی بیوی کی زندگی اور موت کا فیصلہ اس دن خود لکھا اس نے اس شخص کی زندگی اور موت کا فیصلہ خود لکھا اسے صرف اس بات کی تکلیف تھی کہ شاید وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پسند کر بیٹھی ہے تو ایسے میں اس نے انتقاما اسے طلاق دینے کی بجائے اس کی زندگی چھیل لی اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے بس شرمندہ ہوں اس لیے کہ اب حدکڑی لگ گئی ہے شرمندہ ہوں اس لیے کہ اب قاتل قرار دیا جا چکا ہوں کیونکہ یہ تو بڑے ہی شاتر طریقے سے ایف آئر مسکیدے کے اغوا کی یہ نکل گیا تھا اور پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کہ کسی مدعی کو ملزم ثابت کرنا کیونکہ جب مدعی پہ پولیس ڈپارٹمنٹ پریشر ڈالتا ہے تو ان لوگوں کے یہ مدعی جتنے بھی ایسی ہوتے ہیں جو شاتر ملزم ہوتے ہیں لیکن وہ مدعی بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے مدعی چیخ پڑتے ہیں وہ کوٹ کے ذریعے پولیس پریشر ڈالتے ہیں بہت زارے حربیں عزم آتے ہیں لیکن شاید اس نے پکڑے زانہ تھا وہ ایسی مبارک رات تھی جس میں اس نے ایسا گناہ کر دیا تھا کہ یہ اس گناہ کی پکڑ میں تھا اور اس پکڑ کے نتیجے میں یہ دنیا کے سامنے اس نے آیا ہونا تھا اس کا چہرہ سامنے آنا تھا کہ جو گناہ اس نے کیا ہے اس میں اس نے شرمندہ ہونا تھا اور آج ہی آپ سب کے سامنے ہیں اس کا چہرہ کچھ جو لیگل وجوہات ہیں اس کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ پا رہے ہیں لیکن بہت جلد ہم اس کا چہرہ جو ہے وہ فالو اپ پروگرامز میں اجازت دیجئے گا اللہ نے کے بعد